اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہر وقت درد ہوتا ہے میں کیا کروں اچھا آپ نے کافی علاج کرایا نہیں فرق پڑا اچھا ایسا ہوتا ہے نا کئی دفعہ کے انسان کو وہ لگ جاتی ہے نظر لگ جاتی ہے یا کوئی اثرات جادو غیرہ کے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پریشان نہیں ہونا آپ نے لیکن اس کا بھی ایک علاج ہے اس کا یہ علاج ہے ایک تو آپ نے اسکار وغیرہ پڑھنے ہیں لازمی ٹھیک ہے صبح شام کے اسکار پڑھنے ہیں جو اس کے علاوہ آپ جب ایسا کریں نا کہ بیری کے پتے لیں اور اس سے نا آپ نے غسل کرنا ہے وہ کیا ہوتی ہے جو بیر ہوتا ہے نا اس کا جس درخت پر بیر ہوتا ہے نا تو اس کے جو پتے ہوتے ہیں نا اسے ہم کہتے ہیں بیری کے پتے وہ اس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں کانٹے دار درخت ہوتا ہے تو اس کے پتے آپ نے لینے ہے اور وہ پتے توڑنے کا جو ٹائم ہے نا وہ اثر سے لے کے مغرب درکا ہے ٹھیک ہے اثر سے مغرب کے دوران آپ کو بیری کے پتے پڑے ہوئے ہیں میرے پاس کسی نے بھیجے تھے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بیری کے پتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر کانٹے بھی ہیں یہ پتے آپ نے لے لینے اور ان پتوں کو لے کے نا آپ نے جو ہے کمس کم سات پتے لینے ہیں اگر آپ کو تازے مل جائیں یہ دیکھیں یہ تازے پتے آئے تھے اب یہ ڈرائی ہو رہے ہیں خوشک ہو گئے ہیں تو اگر آپ کو تازے تازے مل جاتے ہیں تو وہ آپ نے سات کمس کم سات زیادہ بھی لے سکتی ہیں اس کو جو ہے نا پیس لیں ان کو پیس کے بانی میں مکس کر کے آپ نے نہانا ہے حسل بھی کرنا ہے اور تین گھون پینے ہیں اگر جساں یہ خوشک ہو گئے ہیں اس کا طریقہ ہے کہ آپ ان کو لے کے اُبال لیں ٹھیک ہے ان کو اُبال کے آپ گھسل کریں سات دن کریں اور اکیس دن کریں جتنے دن آپ نہا سکتی ہیں اس پانی سے نہائیں اور ساتھ اس کا پانی پینے انشاءاللہ جو ہے یہ ہمیں جو ہے اسلام میں بھی اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ بیری کے پتے سے جو ہے اثرات اور نظر وغیرہ ختم ہوتی ہے تو یہ آپ کریں گی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو یہ آپ کریں پھر مجھے بتائیں ساتھ ساتھ اپنا علاج بھی جائے رکھیں کسی اچھے ڈاکٹر سے دوائی بھی آپ لیتی ہیں دوائی لینا نہیں چھونا تو اگر تو آپ کو اثرات ہوں گے نظروں کا کوئی چکر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے جزاک اللہ خیر وائیہ کی السلام علیکم والیکم السلام موسیقا موسیقا موسیقی